موسیقی 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 آ سکے جو عوام کے لیے خوصلہ کوششیں جاری ہیں ان کی اور اپنے طور پر سارے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن یہ خبر میں آپ کے لیے دے رہا ہوں یہ ہے ایون فیلڈ کی اندر جو ہے وہ اب تو خاص طور پر انہیں نظر آ گیا ہے کہ ان کی مانٹرنگ ہو رہی ہے پاکیدہ رانہ شمیم کا لیک ہونے کے بعد ان کے دفتر میں تو اب تو اگر ایسی کو ملاقات کرنی بھی ہے تو چھپ چھپا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اگر کسی نے آنا بھی ہے وہ یا تو بیکڈور سے یا کوئی اور حال روڑا جاتا ہے پاکستانی خاص طور پر وہ اب ہر وقت ویڈیو کیمریا لیے ہوئے تیار رہتے ہیں کہ ایسی شکلیں جو ہے نا وہ ریکارڈ کر سکیں اور لوگوں کے اصل چہرے جو ہے نا وہ سامنے آ جائے کچھ اور شخصیات بھی لندن میں پہنچی تھی لیکن ان سے ملاقات درتے ہو نہیں ہو سکی کہ اگلا جو ایجنڈا چلانا چاہ رہے تھے اور کافی لوگ ہیں پرانے ملے دنوں میں کچھ امریکہ بھی جانے والے لوگ ہیں اور لندن خاص کا رماجگاہ بنا ہوا ہے ہمارے دوست جو ہیں ہمارے بڑے بھی چودری غلام ہوں سہین بھی وہاں کے پہنچے ہوئے اور ان سے بھی کئی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن وہ پروگرام میں نہیں آ سکتے وہ سرٹن رسٹکشنز ہیں اس لیے ہم جو چوئی ساب کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہمیں چوئی ساب سامنے رکھتے ہیں وہ پہلے میرا جانتا خیال ہے نواز شک کے حوالے سے تو میں نے گفتگو کر لی ہے وہ ہم آتے ہیں ان کی طرف چوئی سرور کے حوالے سے چوئی ساب یہ بتائیے گا کہ چوئی سرور یہاں آئے اور افوائیں تو اڑ رہی ہیں جیسے آلاد ہیں اور کچھ تقریر بھی غالب نواب ہوتل میں ہے پتہ نہیں ہے کونسی جگہ پر انہوں نے کی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہو آپ اصل واقعہ بتائیں ہوا کیا جی آم ایکشلی آم یہ جو اس افوائیں ہیں جو ریومرز ہیں یہ کوئی اب کا کام نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسلمی نون کا جو میڈیا سیل ہے وہ اس طرح کی افوائیں پھلاتا ہے کیونکہ جب جنگیر ترین یہاں پر آئے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ چار پانچ بھی نہیں یہاں پر رہے تھے تو اس طرح کی بہت ساری خبریں چلائی گئی تھی کہ وہ جی ملنا چاہتے ہیں میاں صاحب ٹائم نہیں دے رہے اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے آج ہو رہی ہے کل ہو رہی ہے اور اس کا پھر بعد میں جنگیر ترین صاحب نے جواب دیا تھا کہ یہ سوالی پیدا نہیں ہو سکتا میں نے اپنا بلٹ دیا اپنا پی ٹی آئی کو تو ایسا نہیں ہو سکتا تو بالکل مجھے لگتا ہے سیم چیز ہے چودی سرور جو ہیں وہ ایک قاداور شخصیت ہیں اور ان کا ایک ٹریک رپارڈ ہے یہاں پر وہ سرک کرتے رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے کہ جس میں ایک ایسا شخص جو خود ڈوب رہا ہے اس سے جا کے سہارا مانگیں اس سے ملاقات کریں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ریومرز ہی ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ توری سرور صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ان کے جو لازمی سی بات ہے پولیٹکس میں یہ ہوتا ہے آپ کو ازادی ہوتی ہے میری طبیعت کو کل سے ٹھیک نہیں ہے تو میں معذر چاہوں گا اپنے بیورٹ سے تو وہ اپنا اظہار رائے جو ہے رکھنا ہر بندے کا حق ہے اور وہ بڑا پولیٹسیزم کرتے ہیں اگر کوئی چیز ایسی ہے جیسے ایک جنرلس نے ان کو سوال کیا کہ جی آپ کو جو ایسی پوسیبلیٹی ہے وہ جو گفتگو اگر آپ کو مل جائیں تو وہ مجھے دے دی جائے گا میں یہاں چل میں اتنے پورشن میں میں چلا سکوں گا اگر نہیں ملے گی تو ناظرین آپ جو برا نہ مانی ہے کہ اگر وہ گفتگو میں مل سکی تو میں اتنے اسے میں چلا دوں گا ورنہ ہمارا پروگرم یہاں سے آکے چلتا ہے جی جی میں ضرور اس کو کوشش کروں گا تو وہ اس میں کم چانسز ہیں کہ اس طرح کی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ہوگی البتہ وہ ایک جنرلس نے ان کو سوال کیا تھا کہ جی آپ کو گورنمنٹ بنایا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کھوٹیل نے لگا دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ مجھے کوئی جو ہے نا کوئی ایسا حدہ نہیں دیا گیا جو وہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا شاید کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ایسی ان کے پاس سیٹ ہوتی جس میں وہ ایکٹیو ہو کے زیادہ کام کر سکے تو میرا خیال ہے یہی ان کا مطلب تھا لیکن اس کو پھر نیگٹیو بھی چلایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے جس کا جو دل کرتا ہے جو میڈیا ہوسیز ہیں وہ پھر وہی کرتے ہیں نہیں لیکن اگر مثال کے در پر اور ملاقات بھی ہوئی ہوتی ہے میں ایک بات کر رہا ہوں تو چوئی سرور بڑا چھوٹا سا ہے اور آپ کو پتا ہے اپنا کیامرا لیے اور وہ ساری چیزیں ہر وقت تیار ہو دیا آپ کو بہتا ہے ویڈیو لیگ کا تو سیزن ہے تو یہ چیز سامنے آ جانی تھی میں نے بھی اپنے تین جو دوست آباب ہیں جو چوئی سرور کے قریب ہیں جو چوئی سرور سے بڑا راست تو میری بات نہیں ہو سکی لیکن میں نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی اس بات کو کیٹیگورکلی ڈینائے کر دیا کہ کوئی ملاقات نہیں ہے نہ وہ ملاقات کرنے کا ارادہ ہے یہ پارلیمنی ایک نظام ہے اپنا جو ہے نا جی ناراضگی کا اظہار نہیں ہے لیکن اگر کوئی اعتراض آتے ہیں اس کا وہ حق رکھتے ہیں اور وہ اس طرح گفتگو کرتے رہتے ہیں پروگرام کے اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں بڑا اہم ایشو ہے نیشنل انڈورمنٹ فور ڈیموکریسی اور کچھ ریٹا آپ نے مجھے بجوایا ہے وہ بیگرون پہ چل رہا ہوگا تصویریں بھی چل رہی ہوں گی ان کے نام بھی میرا میرا خیال ہے وہ نام بھی اگر میں ساتھ ساتھ بتا دوں تو زیادہ اچھا ہوگا برائن جوزف کا نام آپ نے مجھے بیجا جو وائس پریزیڈنٹ پروگرام ہے اس کے حوالے سے اور آپ نے پھر کئی شکلیں دونیا ویلیم بلام کے حوالے سے آپ نے وہ ذکر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر آپ نے وہ بالکل ان کا مونوگرام اور وہ ساری ڈیٹیلیں ہیں پھر ان میں مریم نواز صاحبہ بھی نظر آ رہی ہیں مریم نواز نظر آ رہی ہیں مریم صاری صفدر نظر آ رہی ہیں صاحبہ کا لفظ ہی پتہ نہیں کیوں نکل جاتا ہے موٹ سے مریم صفدر بھی نظر آ رہی ہیں اور اس میں کئی نام ایسی ہے وہ فیکٹ فوکرس کا بھی میں دیکھ رہا تھا جو چیزیں آپ نے بجھوائی ہیں بیک گراؤنڈ پر اس لیے چلا رہوں گا میں رضا رومی کا بھی چل رہا ہے مجھے نیا دور کے حوالے سے یہ ہے کیا آپ بتائیں گے آپ یہ کیا چیزیں جی سر اس میں میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی این ای ڈی اس کا شارٹ نیم ہے اور یہ ادارہ جو ہے یہ تقریباً جا کے بنا ہے نائنٹین ایٹیز میں اور سی اے یہ اس وقت بڑا بدنام ہو چکا تھا اور اس وقت اس کے پیرلل یا اس کی ایک زیلی برانچ آپ کہہ لیں ان کو بنایا گیا نام تو اس کا جو ہے وہ ساؤنڈ کرتا ہے کہ یہ دیموکریسی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اصل اس کی جو ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھی کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے اور تو یہ لوگوں کو مثلاً اس نام کے ایویس جو ہے نا آگے جا کے لوگوں کو کہیں آسمہ جانگیر فاؤنڈیشن کو تو نہیں یہی لوگ فیڈ کرتے رہے جی بس یہ ابھی آسمہ جانگیر تو اللہ کو پیاری ہو گئی شاید ان کا نام اس رپورٹ میں نہیں ہے جو رپورٹ آئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے اور بہت سارے لوگوں کے نام اس میں ضرور آئے ہیں اور وہ میں دو تین چیزوں سے میں وہ ثابت کرنا چاہوں گا اور مثال دے کر ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہ دپارٹمنٹ جو ہے یا یہ جو آرگنازیشن ہے اگر یہ فیر ڈیل کرتی تو فیر ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ بلکل فیر ڈیل نہیں کرتے سب سے پہلے تو میں جو آپ کو کچھ ڈاکومنٹس بیجئے ہیں اس میں ہم شکریہ ادا کریں گے بکار ملک صاحب کا انہوں نے بھی ہمیں کچھ ڈاکومنٹس دیئے تو یہ سٹوری انہوں نے کی ان کی سٹوری تھی لیکن میں اس کا تھوڑا اس طرح کا لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو اور دو چار کر لیں آسانی سے آپ یہ دیکھیں کہ جب یعنی کہ یہاں سے ایٹیز میں جب یہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو ہے رشیہ نے اس کو بین کیا کیونکہ یکرائن میں انہوں نے کو سپورٹ کی اور اس کے بعد رشیہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور ان کے جو ویلیم بلم ہے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس آرٹیکل کا نام تھا جو انہوں نے ایک آرٹیکل اس میں لکھا اور آرٹیکل میں انہوں نے بولا کہ یہ جو ٹرائے آپ نے مووی بھی دیکھی ہوگی اپنا ٹروجن ہورسز اور وہ انہوں نے لکھا کہ یہ اس طرح کی ایک آرگنیزیشن ہے کہ جیسے انہوں نے دھوکا دیا تھا وہ لکڑی کا بڑا گھوڑا بنا کر اس کے اندر اسلا اور اپنے لوگ چھپا دیئے تھے تو وہ یہ گریک کے ساتھ لڑائی تھی تو وہ جب لے گئے اپنے اس کو علاقے میں تو رات کو جب سارے سو گئے وہ باہر نکلے پھر انہوں نے پورے ان کو جو ہے نا وہ قتل و غارت شروع کر دی اور وہ جنگ جیت گئے تو یہ بلکل اسی طرح کرتے ہیں فیس ان کا اور ہے لیکن یہ بیچ میں جو جا کے کام کرتے ہیں کام کرنے کا طریقہ ان کا ویسے ہی ہے اب اگر آپ دو تین چیزوں کو نوٹ کریں کہ یہ لوگ یہاں پاکستان کے اندر جیو کو فنڈنگ کر رہے ہیں اچھا فیکٹ فوکس کو فنڈنگ کر رہے ہیں دیکھیں نا فیکٹ فوکس نے فنڈنگ آئی تو ساکر نصار صاحب کا جو کیس ہے آپ نے دیکھا جو سیڈی انہوں نے آڈیو بنائی وہ تو وہ تو منتظر ہے میں پھر ناظرین کو بتاتا چلوں انگلینڈ والی بھی ہے لاہور بھی ہے اس میں ایڈیٹنگ میں وہ انہوں نے ٹائم مانگا ہے ایڈیٹنگ سالفاری مراد ہے ان کی ریپورٹ کے حوالے سے انہوں نے ٹائم مانگا ہے مزید کہ اس پہ مزید وہ کر رہے ہیں انگلینڈ اور پاکستان سے کب تک ریپورٹ آئے گی بہت سے دوست پوچھ رہے ہیں وہ ریپورٹ دیکھیں پرائیما پہ شاہ انہوں نے دے دیا اور بتا بھی دیا ہے کلیر بھی کر دیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر پہلے ایڈیٹ کر کے کٹ پیس کر کے تیار کی گئی اور وہ چلانے کے بعد ایک کاپی کی گئی دوسرے موبائل کے اندر تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جینویل لیکن بنیادی طور پر جو مین سورس ہے جہاں سے وہ تیار کی گئی ہے اور وہ بھی کلیرڈی کے ساتھ انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ایک جو حصہ ہے وہ اپنا اوپن تقریر کا ہے ایک حصہ جو ہے وہ اپنا کچھ فون کا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ آپ اس میں ڈسکشن کرتا ہوئے وہ جی چیزیں ساری انشاءاللہ سامنے آ جانی ہیں اور ویسے بھی ہماری عدلیہ آزاد اور عدلیہ پیشے نہیں ہٹنے والے کی ساری معاملے میں جی تیسرا نام کیا بتا رہا ہے فیکٹ فوکس کے والے سے ویسے ہی ہم اندرانی کا ذکر آ گیا اس نے بات کر دی تیسرا نام جو ہے وہ نیا دور جو ایک ویب سائیڈ آر اس کے جو روح روان ہیں وہ رضا رومی اور ان کے ساتھ مرتضی سلنگی ان کے بھی بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کتنے اچھے خیالات رکھتے ہیں تو ان لوگوں کو یہاں پر اور ایک جو انہوں نے جو فنڈنگ کا نام لیا وہ جو ہے نا ایکس پیس ٹریوینل یہ جو ہے ان کو بھی فنڈنگ کی اب یہ بڑا زبردست نام ہے ابھی ایک رپورٹ آئی گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس میں چالیس ارب روپے کے گھپلے کی بات ہو رہی ہے کہ جی گورنمنٹ نے جو یہ کرونا کے دوران جو ہیلپ کیا ہے اس میں یہ مسئلے مسائل ہوئے ہیں اور یہ جو رپورٹ ہے وہ ایکس پیس نے تیار کی ہے ان کو بھی وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اب ان کی جو اپنا رپورٹ ہوگی وہ کتنی فیر ہوگی جب یہ ان سے فنڈ لے رہے ہیں اور جو لیٹر سامنے آیا ہے لیٹر کے اندر جو ہے وہ جس میں بتایا گیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آہ وہ ورچل آہ سوری وہ آہ ای میل کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا ہے حت لک کے کیا گیا ہے یا بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے یہ جو وائس پریزیڈنٹ تھے ان کے ان کے ساتھ اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے لیکن اس میں ملاقات کرنے والوں میں بلاول بھٹو شاہد خان عباسی بشرا رحمان اور آہ سوری شیری رحمان شیری رحمان اور اسی طرح کوئی باپ کے ایک دو جو ہے وہ اپنا بلوچستان سے ان کے بھی کچھ لوگ ہیں ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آرہا ہے ان لوگوں نے وہاں پہ ملاقات کی اب بعد یہ ہے ان کا نام آرہا ہے اس لیٹر کے اندر اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کن لوگوں کو مل رہے ہیں جو اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر مسلم لیگ نون فیف جنریشن وارفیر اور سکھ جنریشن ہائیبر وارفیر کی حوالے سے وہ فرنٹ لائنر ہے اب یوں سیدھا کہتے ہیں سیدھا کہتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بیانیاں اسلام کے خلاف ایک بیانیاں لے کے چاہتے ہیں وہی فرنٹ لائنر ہیں یہ لوگ سارے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی مریم صاحبہ کی جو ویڈیو لیک ہوئی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کن کن نیوز چینلز کا نام ہے انہوں نے فنڈنگ کی ان کو تو یہ جو دپارٹمنٹ ہے یہ جو ارگنیزشن ہے وہ بھی انہی لوگوں فنڈنگ کر رہی ہے یہ کونسی ڈینٹ نہیں ہو سکتا کڑییں سے کڑییں ملا دی ہیں آپ نے آپ نے آلاد اور واقعہ سارے سچ بتا دی ہیں اور اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا اگر اینجلا جو امریکن تھی اپنا افیشل تھی انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کی داول سے ملاقات کی ملانا فضل الرمان سے ملاقات کی ان تمام ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا کہ پی ڈی ایم دوبارہ اٹھنا شروع ہوئی یا انہوں نے کوشش کی ہاں جی انہوں نے کوشش کی لیکن آپ انہیں آج کا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے جو ہے نا تارے ہلانے والے پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جو باقاعدہ ایک پلیننگ کے ساتھ پاکستان کی اندر انہارکی چاہتے ہیں لاؤ لیسنس چاہتے ہیں یا بدماشی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں جو دین اسلام کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ نہ چل سکے اس میں کوئی شک نہیں ہے پروگرام ہمارا ہم جی صاحب نمبہ ہو رہا ہے ہم نے زیادہ چاہیں گے ناظرین سے کوئی بات جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں ایک جنرلس جو ہیں جناب ہمارے چڑی بابا جناب نجم سیٹھی صاحب انہوں نے جو پچھلے دن وہ بیان دیا آپ نے بھی اس پہ ان کی کلاس لی ہے وہ بیان کسی سنسبل انسان کا نہیں ہو سکتا کسی محبے وطن پاکستانی کا نہیں ہو سکتا لیکن ان کا اس خط میں نام نہیں ہے یہ ان کا اس خط میں نام نہیں ہے لیکن وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے بیان دیا اور وہ میاں نواز شریف کے بہت قریبی آدمی ہیں اور یہ ان سے یہ بیان دلوایا گیا یہی چیز جو ہے وہ نیڈی کا جو ہے پرپس ہے کیونکہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ دو ہزار تئیس کے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی حکومت جو ہیں وہ آپس میں بہت قریب ہیں اور صحافیوں اور باقی لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اب میں ایک پوائنٹ ساتھ لگایا جا رہا ہے حمجل صاحب باتیں نمی ہو جانی ہیں پھر ہم گفتگو کریں گے ایک پوائنٹ میرا یہ تھا میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دپارٹمنٹ نائنٹین ایٹی سے بنا ہوا ہے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک بڑی زبردست بات بہت زبردست اچھا کیا آپ نے پروگرام ختم کونے سے بہت زبردست بات کی ہے کہ یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ کن کی تاریں کون اٹھا رہا ہے الزام آپ لگاتے رہے عمران خان پہ پیرونی ایجنسیوں کے حوالے سے لیکن نظر آ رہا ہے کہ کون کس کے ساتھ مل رہا ہے اور کیا فائدہ دے رہا ہے اجازت چاہیں گے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات